اسلام علیکم ناظرین پروگرم روز کرنے کے ساتھ حاضر ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان عاصف رضا شیخ ناظرین اللہ تعالی نے جتنی بھی بیماریاں بنائیں ان کا علاج بھی بنایا اور انسان وقتاً فوقتاً ان کا علاج دریافت کرتا رہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم انسان کو وہی کچھ دیتے ہیں جس کی وہ کوشش کرتا ہے پچھلے ایک سال سے پوری دنیا کو ایک پینڈیمک کا جو سامنا ہے جس کو ہم کرونا کہہ رہے ہیں اور آج بھی ہم اس وقت ایک بے بسی کی پوزیشن میں ہیں ہم اس بات پر پر امید ہیں کہ آج نہیں کل کل نہیں پرسو اس کی کوئی نہ کوئی ویکسین مارکٹ میں آ جائے گی اور دنیا اس بیماری سے محفوظ ہو جائے گی ناظرین آج ہم اسی موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ کرونا ویکسین کے حوالے سے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے ٹرائلز کے ریزلٹ کیا آئے ہیں اور کیا توکو کی جا سکتی ہے کہ کب تک یہ ویکسین مارکٹ میں ایویلیبل ہوگی بات کرنے کے لئے ہمارے سے سٹیوڈیس میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد اقبال خان وائس چانسلر ہیں شفاہ تعمیر ملت یونیورسٹی کے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ڈاکٹر اقبال خان صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اجاز احمد خان مہر متحدی مراس ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں وقت دیا ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا کہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کرونا کی دوسری لہر آ رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں جی کرونا کی جو دوسری لہر ہے پہلی لہر سے زیادہ شدید ہو سکتی ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی بہت آپ کا دوسری لہر جو ابھی آ چکی ہے اور اپنے پیک کی طرف جا رہی ہے اس لہر نے میں ایک چیز جو دیکھئی ہے کہ بہت جلدی جلدی مریض جو ہے وہ اس سے متاثر ہونے کے فوراں کچھ ہی عرصے بعد جو ہے کمپلیکیشنز میں جاتا ہے اور کچھ جلدی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ جو ابھی دیکھ گیا آج میرے خان میں پچاس افراد کی آج انتقال ہوا ہے آج کی رپورٹ ہے اور اس سے پہلے چالیس تھے تو اتنی جلدی جلدی جو مریضوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ان کی کمپلیکیشنز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے تو یہ لگتی ہم بہت ریلیکس ہو گئے ہیں جب پہلی لہر میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اس میں بہت سارے وعمل ہو سکتے ہیں لار صاحبوں کو بہتر بتائیں گے لیکن جو ہم نے اس کا صحیح کماحہ کہو اس کا شکر ادا نہیں کیا اس طرح سے اور ہم بالکل عام ہو گئے ہماری شاپنگ مالز ہمارے جو پبلک سپیسز ہیں ان میں لوگوں نے بالکل اس کو ایک عام روٹین سمجھا ہے اس کو یہ جو ایک معمولی سی چیز ہے جو سرجیکل ماسک وہ بھی نہیں پہنتے لوگ اور اس کے علاوہ ملنا جلنا شادیوں میں بیعوں میں اور اس طرح کی بہت ساری تقریبات میں شامل ہونا جل سے جلوسوں میں مذہبی جو ہمارے اعتماد ہیں اس میں لوگوں نے اعتیاد کا نہ چھوڑ دی مساجد میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے علماء ازرات نے لوگوں کے جو ایک سپیسنگ اور جو سینٹائزنگ اور ماسک استعمال تھا اس کا بھی چھوڑ دیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ یہ پھر تیزی کے ساتھ پھیلا ہے اور اس طور لگتا ایسے ہے کہ پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور اگر ہم اعتیاد نہیں کریں گے یہ شدت اختیار کر سکتا ہے کیا کوئی موسم کا اس کے ساتھ بھی تعلق ثابت ہویا جیسے گرمیاں پوری گزر گئیں اور یہ بہت کنٹرول میں تھا اور لاکڈون تو ختم ہو گیا ہوا تھا گرمیوں میں شادیاں بھی ہوئیں جنازے بھی ہوئے لیکن پھر بھی اتنی یہ شدت سامنے نہیں آیا لیکن جو ہی یہ سردی سٹارٹ ہوئی ہے تو یہ پھر اس کی شدت بھی ضاف ہو گیا یہ ایک پریزمشن تھی کہ اس کو شاید یہ شدت اختیار ابھی اس کا پوری طرح نتیجہ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ چونکہ سردیوں کی وجہ میں زیادہ لوگ قریب آتے ہیں اور تو ایک تو یہ جو ہے نا آ جاتی ہے تو ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا بزارتے خود سردی تیمپریچر کو یہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت سی پہلے بھی اس کے اوپر سٹڈیز ہوئی ہیں یا اس کے اوپر لکھا گیا ہے لیکن کوئی حتمی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئی دیکھیں یہ گرمیوں میں جہاں جہاں گرم ممالک اس میں بھی اسی طرح تیزی سے ہے پھیلا بھی تھا اور پھیل رہا تھا تو میرے خیال میں تیمپریچر کا اتنا نہیں ہے لیکن جیسے سردیوں میں باقی بیماریاں پھیل سکتی ہیں تو اس کا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ اسی طرح شاید کی وجہ سے وہ شاید زیادہ ہوگا اچھا جیسے بھی ڈاٹس اپ نے بات کیا سوال سے نکل آیا کہ انہوں نے کہا ابھی جو لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں ان میں جو کمپلکیشنز ہیں وہ جلدی آ رہی ہیں اس کی کوئی خاص ریزن ہے کیا وائرس میں کوئی میوٹیشن ہو گئی ہے وہ وائرس نہیں ہے یہ کوئی چینج وائرس ہے یہ ہماری مینوٹیاں کسے کم ہو گئی ہے یہ کہ وائرس تمام وائرس چینج ہوتے رہتے ہیں جیسے انفلوینزا وائرس ہے وہ چینج ہوتا رہا ہے ہر سال چینج ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک وائرس ہے اور میوٹیشن ہوتی ہے اس کی کیا ہے واقعی ہے اس کو سیوریٹی پہ یا بیماری پہ کتنا اثر کرتا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے لیکن ہمارے خیال میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح کی بیماری زرد شدت میں ہے بالکل واقعی ہے ینگر پاپلیشن کو زیادہ کر رہا ہے لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاپلیشن ابھی ایکسپوز نہیں وہ پاکٹس جو پاپلیشن ابھی تک اس لیے وہاں پہ ہو رہا ہے پہلے اگر ہم دیکھیں پہلے لہر میں زیادہ بوڑے تھے ابھی بھی بوڑے ہونے لیکن ینگر جنریشن بھی زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے اچھا ڈاکٹر اکبال صاحب ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ابھی یہ آج پچاس افراد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ بڑی تیزی سے پھیر رہا ہے لیکن یہ میڈیا بھی اس بات پہ بار بار بات کر رہا ہے انفرمیشن بھی لوگوں کو دی جا رہی ہے لیکن لوگ ابھی بھی اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے پہلے پہلی یہ جو ایک فیض آیا اس پہ لوگوں میں خوف آیا ہے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل خوف رہاں بھی کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں دی ہاں ہمارے اسپتال جو ہیں سستہ چوک ہو رہے ہیں جو اسپتال اسپتالوں کے اندر جو جو انٹینسیو کیر کی جو فسائلٹیز ہیں یا جو کرٹیکل کیر جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے یا اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے ان مریضوں کے لیے دن بہ دن جو ہے وہ جو سہولت ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے جس اسپتال سے ہم دونوں آئے ہوئے ہیں وہاں پہ تو اس وقت ہارڈلی یو فائنڈ ای سنگل بیٹ تو باقی اسپتالوں کے بھی یہی آلت ہوگی مجھے اتنا پتہ نہیں ہے لیکن جتنا ہم سنتے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ابھی ہمارے ایک ڈاٹ صاحب کی ڈیتھ جو ہے وہ اسپتالوں میں پھرتے پھرتے وینٹی لیٹے تلاش کرتے کرتے ان کی ہوگی پچھلے دنوں میں بہت سارے ہمارے بہت سینئر ڈاکٹرز پروفیسر از رات جو ہیں ایک کارڈیل جیو کی پروفیسر ایک پیڈیارٹکس کی پروفیسر ان کی ڈیتھ ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ دینٹسٹری کے ایک پروفیسر ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہیں تو یہ جو ہے لگتا ایسے ہے کہ لاپروائی ہے اور میرا خیال ہے میں تو اس کو بلائم نہیں کرتا لیکن ہمارے جو قائدی نظرات ہیں ہمارے جو اکڈیمک اور بذبی جو لیڈرز ہیں جن میں جو اکڈیمکس میں تو میں بھی شامل ہوں ہم لوگوں نے بھی اور ڈاکٹرز راتیں بھی لوگوں کو پراپرلی شاہد ایجپیٹ نہیں کیا اور لوگ بھی اس کو بالکلی ایک عام سا وہ لے رہے ہیں کہ فلو ہے آئے گا چلا جائے گا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ میوٹیشن کے مطلق بہت ساری پاکستان سے اس طرح کی نیوز آتی ہے یہ نیا وائرس آ گیا ہے میوٹنٹ ہو گیا ہے ہو سکتا ہو گیا ہے لیکن دیرز نو سائنٹیفک ایمیڈنس فاردہ ہے آپ دیکھیں نا آرچیز کے پیچھے آپ دب تک ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ بات نہ کرو گے جس کا سنی سنائی بات نہیں کرنی چاہیے اور پرٹیکلرلی سائنسدانوں کو تو کبھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ تو سائنٹیفک بیسٹ ہوتی ہیں ساری چیزیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے بلکل فیکٹ ہو اور فیکٹس یہ نہیں ہیں اب تک ہمیں کوئی میوٹنٹ وائرس پاکستان کے لئے نہیں ملا البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اس کے ساتھ یوز ٹو ہونا چاہتے ہیں اور ہم نے جو اس کو بہت ایزی لیا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب لیئر ختم ہو گیا ہم کامیاب ہو گئے ہیں ہم ایک زمانے میں ہماری دو تین ڈیٹس پہ ہم پہنچ گئے تھے روزانہ کی بنیاد کے اوپر لیکن اب پھر ففٹی ہو گئی ہیں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اب جن ڈاکٹرز ہز رات کی دیتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں کم از کم تین چار کو سارے ینگ لوگ تھے اور ان کے اندر کوئی ایس سچ جس کو کہتے ہیں نا کہ کو مر بڑ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو کوئی اور بیماری ہے جن کو کینسر لاکھا ہے یا کہ ڈائی بیٹیز ہے یا کہ کوئی دل کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر ہے یا کوئی سٹی رائٹ کھا رہے ہیں یا کوئی اور ان کو کوئی ایسی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ان کا مدافعاتی نظام جو ہے وہ متاثر ہوا ہوا ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ تو بہت جلدی وہ ہوتے ہیں تھوڑے سے وائرس ڈوز پہ بھی وہ متاثر ہو جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو زیادہ وائرس لوڈ لیتے ہیں جو اسپتالوں کے عدر کام کر رہے ہیں یا جو بہت زیادہ ایدہام میں بہت ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہے وہ لوگ زیادہ ورنریب رہتے ہیں چاہے وہ کسی قسم کی ینگ ہوں یا ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں میں بھی میں ڈارٹ صاحب سے دو دن پہلے بات کر رہا تھا کہ پہنے دو سے پہنے تین سال کی بچی ہے اس کو ہو گیا ہے تو یہ حالانکہ پہلے بچوں میں بہت کم دیکھنے میں ہے ڈارٹ صاحب تو بچوں کی پریکٹس کرتے ہیں یہ پریڈیٹیشن جو کافی بیزی پریڈیٹیشن ہے انہوں نے تو بہت زیادہ دیکھے ہوں گے لیکن ہم نے بہت کام سنا تھا اور دیکھا تھا کہ بچوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے اور اب بچوں میں بھی آ رہا ہے بچوں میں یہ ہے اور ینگ پاپولیشن میں ابھی ایک ڈیتھ شو جس کا ہمیں پتا چلا ہے کہ جسٹ سیکنڈ ڈیئر ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس طرح کی جو اب آ رہی ہیں اس سے میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ اعتیاد کرنی چاہیے پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ پہلی لیئر سے زیادہ اس کے لیے منیج کرنا چاہیے اس کو اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی اور جو دوسرے ادارے ہمارے جو اس کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سید کا جو نظام ہے ان کو بھی ابھی سے الٹ ہو جانا چاہیے کہ جیسے آج کا ہم نے بات کیا کہ پروگرم ویکسین کے حوالے سے ہے تو ایک تو یہ بتائیں کہ ویکسین کیا ہے اس کا ٹرائل کیسے ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا جا رہا ہے ابھی تک پاک سنمیس میں کیا ڈائی ڈولمنٹس ہیں ٹھیک اچھی بات ہے جی دیکھیں ویکسین جو ہے وہ کسی بھی بیماری کے خلاف ایک اوت مدافع کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ویکسین عموما ایک پارٹ ہوتا ہے اس چیز سا جس جو بیماری کرتا ہے فرض کریں جیسے کہ ٹیٹنس کی ویکسین ہے ٹائفائٹ کی ویکسین ہے خسرے کی ویکسین ہے یہ تمام ویکسین ہیں جس کو اس جرسومے کا یا جرسیم کا پارٹ لے کے اس کو بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو جب اس کی افادیت اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پھر اس کو مارکٹ میں لا کے اور جنرل پاپولیشن لگاتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر ایک ایمیونٹی ڈیویلپ ہوتی ہے اس بیماری کے خلاف اور یہ تمام ویکسین جو کہ پہلی والی ہیں اسٹیبلشت ہیں اگر ہم دیکھیں کہ ویکسین بنانے کا جو عمل ہے وہ کوئی دس سے پندرہ سال لگتے ہیں اچھا کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر دیکھیں بہت سے فیزز ہوتے ہیں اور جو فیزز ہیں وہ ایک تو ہے کہ آپ انویسٹگیشن کرتے ہیں یہ جو وائرس ہے یا یہ جو جراسیم ہے اس کو کیسے میں نے اس کا پارٹ دیکھتے ہیں کیسے اس کو آئیسولیٹ کرتے ہیں اس کا حصہ دیکھتے ہیں جس سے کی ایمیونٹی ڈیویلپ ہوتی ہے اور پھر اس کو لیبارٹری میں اینیبل سٹیڈیز یا لیبارٹری سٹیڈیز جو ہوتے ہیں پری کلینیکل سٹیڈیز جو اس کو کہتے ہیں وہ اس کے وہاں سے گزرتی ہے اس کے بعد وہ پھر ہیومن فیز ٹرائلز کے اندر آتی ہے جس کو فیز ون فیز ٹو فیز تری کہا جاتا ہے تو فیز ون کے اندر عموما سو سے کم والنٹیرز ہوتے ہیں ہیلڈی والنٹیرز ہوتے ہیں اور اس فیز ون کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی مقصد کہ وہ سیف ہے یا نہیں ہے بس تو سیفٹی اس سے اچھے کہ اس کو آپ نے دیکھتے ہیں کہ کوئی سیریس پرابلم تو نہیں ہوئی اگر وہ فیز سیفٹی اسٹیبلش کر لے پہلے دوبارہ دیکھی جاتی ہے چند سو لوگوں کو عمومن پانچ سو کے قریب ایسے ہوتے ہیں سیفٹی دیکھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کہ وہ جو ایمیون رسپونسز ہیں باڈی کے اندر قوت مدافعت کی جو رسپونس ہے وہ ہے یا نہیں ہے اس بیماری کے خلاف تو یہ دو فیز تو ہو گئی آخری جو فیز ہے جس کو فیز تری کہا جاتا ہے وہ یہ ایک تو سیفٹی بھی دیکھتی ہے دوبارہ اس کی ایمیون رسپونسز یا قوت مدافعت طاقت والی جو ہے وہ دیکھتی ہے اور آخری میں کہ اس بیماری کے خلاف کتنی ایفیکٹیو ہے اور یہ کئی ہزار لوگوں میں ٹیسٹ کی جاتی ہے اور جب وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ یا ایفیکسی یا مدافعت کرنے کی صلاحیت کو اسٹیبلش کر لیتی ہے پھر اس کے بعد اس کو اگلا فیز فور ہوتا ہے جس کے اندر سوری اس کے بعد ہوتی ہے کہ آپ اپروول لیتے ہیں ریگولیٹری باڈیز کے تھو اور پھر اس کے بعد لائسنس آت لیتے ہیں اور اس کے بعد مینیفیکشننگ ہوتی ہے اور پھر آپ کو مارکٹ میں آگے جنرل پاپلیشن میں ہوتی ہے اور اس کے بعد فیز فور ہوتی ہے جس کے اندر مارکٹ میں آنے کے بعد بھی اس کو سٹیڈی کیا جاتا ہے لیکن وہ پندرہ سال لگتی ہے اور درست اب ابھی ہم کی سٹیج پہ ہیں اس وقت جو ہم ٹرائل کر رہے ہیں دیکھیں ابھی کرونا آئے ہوئے تو ایک سال بھی نہیں ہوا بھی لیکن فیز تری پہ پہنچ گئے یہ کیوں ہوا کیونکہ اس کی بدی وجوات ہے کیونکہ ایک دنیا پوری دنیا اس وبا کے اندر یہ گرفت میں آئی ہوئی ہے اچھا اس کے لیے پھر ٹکنالوجی آپ کی بہت اچھی ایڈوانس ہو گی ہے اور اس لیے وہ جو فیز تھے اس کو ایکسلیریٹر فیز کے تھو ہمیں کرنا پڑا اور جب سے یہ وبا شروع ہی تب سے اگر ہم دیکھیں پہلے جو فیز ون شروع ہوا تو مارچ سے شروع ہو گیا تو اس کے بعد یہ بہت سی ویکسینز آ گئی ہیں تقریباً تمام دنیا میں ابھی تک دو سو کے قریب ویکسینز مختلف مراحل سے گزر رہی ہے کرونا کی کرونا کی ویکسینز اس میں سے صرف چالیس ایسی ہیں جو کہ ہیومن ٹرائلز کتنا پہنچ چکے ہیں یعنی فیز ون فیز ٹو فیز تری اور تقریباً گیارہ یا بارہ کے قریب ہیں جو کہ فیز تری کے اندر ایڈوانس سٹیج تک پہنچ چکی ہے سوال ہے سوال یہ ہے کہ آپ ہیومن ٹرائل کرتے ہیں ایک بندے کو آپ نے ویکسین دے دی اور اس کو آپ نے تین تین ڈوزز بھی دے دی اور اس کے بعد آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ویکسین جو ہے وہ ایفیکٹیو ہے کہ نہیں کیا آپ اس کو ایکسپوز کرائیں گے کرونا وائرس کے پاس سے یا اس کو کیا کریں گے اس کو کیسے آپ کو پتہ لگے گا دیکن میں اس ٹرائل کی آپ کو بتا دلکھوں جس کا میں پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوں شیوہ انٹرنیشنل میں باقی پانچ سنٹرز پاکستان میں ہو رہا ہے جو ہم پاکستان میں سٹیڈی کر رہے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جب آپ ایک ویکسین لگاتے ہیں تو پھر وہ جنرل پاپولیشن میں لوگ گھوم پھیر رہو ہوتے ہیں اور بیماری بھی ساتھ ہی ہے چاہے وہ خسر ہے ٹیٹنس ہے جو بھی اور کرونا کی وبا تو پھیلی ہوئی ہے تو آپ آدھے پاپولیشن چونکہ یہ تجربہ ہے ایک ٹرائل ہے تو آدھے لوگوں کو آپ ویکسین لگاتے ہیں آدھوں کو نہیں لگاتے جس کو کہتے ہیں ویکسین نہیں لگاتے اور پھر آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کس کو کرونا ہوا اور کس کو نہیں ہوا اور اس کے ریٹ کو آپ جانجتے ہیں پھر یہ انیلائز کرتے ہیں جس طرح کی فائزر والی ویکسین یا موڈرنا ویکسین جو آئی ہے اس کا اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ فائزر والی ویکسین جو ہیں اس کے اندر دیکھا گیا کہ تیس آہ فورٹی تھری تھاؤزن لوگوں کو لگی ہمھ فورٹی تھری تھاؤزن لوگوں کو لگی بہت بڑا زمبر ہے اور اس کے اندر سو کے قریب یا ایک سو اٹھ یا ایسے قریب ان کو کرونا ہوا اس کے اندر جب انہوں نے انیلائز کیا تو تقریباً ایک آہ نائنٹی کے قریب جو ایسا وہ ان کو پلیسیو لگی تھی اور باقی دس کو نئی ویکسین لگی نہیں تو اس سے ایفیکسی اسٹیبلیش نائنٹی پرسنٹ اسی طرح موڈرنہ ویکسین کے اندر تیس آزار پلس لوگوں کو لگی تھی ویکسین اور اس کے اندر پچانوے لوگوں کو کرونا ہوا اور اس میں سے نوے کو پلیسیو اور پانچ کو ویکسین لگی تھی صحیح ہے تو اسے نائنٹی فور پائنٹ فائی جس کو کہتے ہیں نائنٹی نکل آئی نکل آئی اس کی نٹس اب کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اور چھے مینے میں یا سال میں یہ مارکٹ میں آ جائے گی یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب آئے گی لیکن یہ ہے کہ کب تک ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور ہمارے ریزرٹ کب تک آ جاتا ہے جسے ڈارٹ صاحب نے کہا ہے کہ چونکہ ریزرٹ تو ڈپیٹ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ جو چالیس ہزار لوگ اس میں ریکروٹ ہونے ہیں جس میں سے تقریباً دس ہزار پاکستان میں پانچ سینٹرز میں اور میں نے خود لگوائی ہے اور میں اس پہلے دو دو تین افراد میں سے جن نے یہ ویکسین لگوائی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں ابھی بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر ویکسین تھی اپلے سیبوتہ بھی نہیں تھا لیکن برحال یہ ہے کہ مجھے تھوڑے بہت اس کے محسوس ہوا ہے کچھ میرے سکنس ہوئی ہے نازیہ ہوا ہے اور تھوڑا سا درد ہوا ہے جس میں بھی ٹوٹا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھے ویکسین لگی ہے یہ نہیں لگی لیکن اب یہ ٹرائل کمپلیٹ ہوگا اس کے ریزلٹ آ جائے گا اور اگر یہ مصبت اس کے نتائج آتے ہیں اور اگر کوئی نوے فیصد لوگ یا پچاسی فیصد لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو یہ پھر جلدی امید کر سکتے ہیں مارکٹ کے اندر آ جائے گی اور آفولی چائنیز کاری ویری گوڈ ریلیشنشپ پاکستان وی ایکسپیکٹ کہ ہم یہاں ٹرائل بھی کر رہے ہیں تو ہماری اس جو ہماری پاپولیشن ہے اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں الپ آؤٹ کریں گے اب ایک جو چیز ڈاٹس آپ شاید بہتر بتائیں گے جو جو دو مڈرنہ کی اور فائزر کی جو دو ویکسینز ہیں وہ پاکستان کے لیے اتنی فیزبل نہیں ہے اس لیے کہ ان کو مائنس ایٹی ڈگری پہ کم از کم آپ کو رکھنا ہے مینڈین رکھنا ہے ان کا ٹرائچر جبکہ یہ والی ویکسین جو ہے وہ ٹو پلس پہ آپ اس کو سٹور کرتے ہیں تو وہ وہ مطلب ہے اس ساری فیزبلٹیز بھی آپ کو ساتھ ساتھ سٹڈی کرنی ہوتی ہیں کہ کیا چیز ہمارے ہمارے لیے فیزبل ہو سکتی ہے میں سمیتا ہوں کہ اگر ویکسین آ بھی جائے تو پھر بھی ہمیں اس بیماری کے ساتھ جو ہے وہ رہنا ہے اور اس سے یہ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پولیو کی ویکسین لگی ہے لیکن اس کے باوجود ان کو بیماری ساتھ جاری رکھیں گے ناظرین ابھی ہمیں اکلینی چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈوٹ صاحب جیسے بھی آپ نے بات کی کہ یہ ویکسین آپ نے خود بھی لی ہے تو جب آپ نے یہ ویکسین لگوائی تو اس کے بعد کوئی سائیڈ افیکٹ آئے ہو اس کے یا آپ نے کوئی فیل کیا ہو میں نے گزارش کی ہے کہ مجھے تھوڑا بہت میں اس حوالے سے بات کروں کہ وہ سوچل میڈیا کے حوالے سے یا معاشرتی طور پر نا بڑے وہ عجیب و غریب طرح کی جو انفرمیشن پھلائی جاتی ہے جی امریکہ میں کسی خاتون نے ویکسین لگوائی جی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی اس طرح کی جو بات ہے تو میں سوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں مجھے تو تھوڑا بہت محسوس تو ہوا ہے کہ کچھ چیز لگی ہے میں اتنا سنسٹیو نہیں ہوں ویسے انجیکشنز بغیرہ کوئی ہے تو مجھے انجیکشن کی جگہ پہ درد بھی ہوا ہے تھوڑا سا میں نے محسوس کیا کہ مجھے جسم میں بھی درد ہوا ہے اور اس دن مجھے سویر قسم کا نازیہ ہوا ہے سکھ نہیں ہوا نومنی ویکسین تو آپ کوئی بھی لیں گے تو آپ کو بخار بھی ہو جائے گا ایک دن کے لیے وہ تھوڑی بہت طبیعت خراب تو ہوگی وہ لیکن اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ہوا جو میں اپنی میں نے باقی لوگوں سے بھی جن ہمارے ہمارے دینز نے لگوائی ہیں ہمارے سینئر پروفیسرز نے لگوائی ہیں اور ہمارے سینئر سیریس نے ہی ملی البتہ یہ ضرور ہے کہ اس ویکسین میں ٹرائل کے اندر انٹر ہونے کے باوجود آپ کو کرونا ہو سکتا ہے اور جو ہمارے ایک دین کو بھی ہوا ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کو ویکسین لگی ہے یا پلیسیبو یہ انڈ ریزلٹ جب آئے گا تو اس میں پتا چلے گا جو اس ویکسین میں ٹرائل کے اندر اگر آپ شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کسی وقت بھی اس سے وڈرا کر سکتے ہیں یہ آپ کی ایتھرٹی ہے آپ اگر مطمئن نہیں ہے کسی پراسس سے مطمئن نہیں ہے یا ویسے آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ اس میں مزید اس کے اندر شریک میں وہی بات کرنا چاہتا تھا کہ میں ایتھیکل حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا کہ جو بھی اس ٹرائل میں آ رہا ہے تو وہ وہ والنٹیر کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور ایک ایتھیکل ایشیو تو اس میں جب بات کرتے ہیں تو کون سینٹ ہوتا ہے کسی بندے کا تو اس کے علاوہ اور بھی اس کوئی ایتھیکل سٹینڈرز ہیں جب آپ ٹرائل کرتے ہیں جی بلکل یہ جو نیشنل ایتھیکل کمیٹی ہے ہماری جو منسٹری آف ہیلت کے اندر آتی ہے اس سے اپروو کی آتی ہے پھر سب سے سٹرانگ میں سمجھتا ہوں ہمارا اپنا ایتھیکل ایتھیکل بورڈ ہے جو ہماری آئی آر بی ہے انسٹیوشنل ریویو بورڈ ہے وہاں کسی کو معاف نہیں کیا جاتا ہے کسی سٹڈی کسی کچھ بھی بالکل امپارشل وہاں پہ ہر ایک چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہاں سے یہ اپروو دیئے اور اس اپروو کے باوجود بھی جب بھی جو والینٹیئرز ہیں جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ جب بھی چاہیں کہ اس سے بڑھا کرنا چاہتے ہیں وہ بڑھا کر سکتے ہیں ان کا یہ رائٹ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایتھیکل بورڈ اس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ پارٹیسپینٹ کی سیفٹی سکیورٹی ان کو کسی صورت میں ایک سپرائٹ نہ کیا جائے ان کے ایموشنز کو ان کو ایموشنل بلیک میلنگ نے کی جائے ان کو فائنینشل بلیک کسی قسم کی بلیک میلنگ یا کسی قسم کی بھی جو جو ایکسپلائیٹیشن ان کی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ایتھیکل بورڈ جو ہے شفاہ میں بہت سٹرانگ ایتھیکل بورڈ ہے وہ اس کو سٹرکٹی منیٹل کرتا ہے اور کسی ایک شکایت کے اوپر بھی بہت سخت ایڈویسٹیگیشن ہوتی ہیں اور اس طے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا وجہ ہے اس شکایت کی دوسری بات یہ ہے کہ جو جو بلینٹیرز ہیں ان کو اس کا کوئی معافضہ نہیں دیا جاتا اور ان کو پہلے ایکسپلائن کیا جاتا ہے ان سے ایک اس کو ہم کانسن کہتے ہیں ان فارم کانسن میں نے جو خود یہ چونکہ فارم فل کیا ہے اتنا ڈیٹیل انفرمیشن ہے وہ وہ اتنی ڈیٹیل انفرمیشن آپ سے بھی لیتے ہیں اور آپ کو دیتے بھی ہیں کہ اس کے دوران آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ساری انفرمیشن دینے کے باوجود اگر کوئی آدمی پھر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کو اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے کوئی اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی ایکسپلائیٹیشن میں نے میں نے جس کو بالکل آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی ایکسپلائیٹیشن اس کے اندر نہیں ہے ٹوٹ سب کیا ہم کہا سکتے ہیں کہ کرونا کی ویکسین اگر ہم کسی کو ایک دفعہ لگا دیں گے میں اس سوالے سے بات کر رہے گا جب یہ ویکسین مارکٹ میں اویلیبل ہوگی تو ایک دفعہ اگر ہم کسی کو کرونا کی ویکسین دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو کرونا کبھی نہیں ہوگا ہاں یہ قبل از وقت ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ لگے ساری عمر آپ کو نہیں ایسے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے وباب خود بزادے خود دیکھ نہیں ہے اس کی ویکسین بھی نہیں ہے اس کی ویکسین کی افادیت کب تک ہوگی دوبارہ اس کو لگانا پڑے گا ویکسین کی ڈوز ری ڈوز کرنا پڑے گا بوسٹر دینا پڑیں گے ایک ڈوز کافی ہے یا نہیں ہے دو ڈوز اندران پڑتی ہیں کچھ ویکسین ہے دو ڈوز ویکسینز والی ہیں کچھ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گی ہم یہ والی جو ہم جو لگا رہے ہیں کرونا یہ ویکسین یہ سنگل ڈوز ہے فیلات لیکن یہ ایڈیپٹیو ڈیزائن ٹرائل ہے جس میں ہے کہ جیسے جیسے انفرمیشن آتی ہو سکتے ہیں وہ چینج ہو کیونکہ یہ ایڈیپٹ ہو سکتا ہے یا چینج ہو سکتا ہے فلکسبل ہے نا کیونکہ انفرمیشن ہی ساری دنیا برسے تقریباً سات بڑے ملکوں میں چالیس ہزار لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے وہاں سے یہ انفرمیشن آتی ہے اور اس کو بہت باریکی سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق وہ چینج ہوتے ہیں چاہے وہ ڈوز کے مطابق ہے چاہے سیفٹی کا ایشو ہے چاہے اس کی ٹیسٹنگ ہے چاہے اس کو جلتی ختم کرنے کا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ٹرائل ہوگا جب ہم ایک ایک خاص ایک ٹارگٹ تک پہنچیں گے تو اس اس ٹرائل کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے کہ پہلا ٹرائل جس کو ہم کہتے ہیں انٹرم انیلیسس بیچ والے انیلیسس یا حتمی انیلیسس سے پہلے جو آئے گا وہ جب پچاس لوگوں کو کرونا ہو جائے گا چالیس ہزار لوگوں میں ہم یا اس سے پہلے اگر فرقزام بیس ہزار کو لگ گیا اور پچاس کو گیا تو یہ ویکسین اس کو کبھی انٹرم انیلیسس پہ آ جاتی ہے وہ کیا بتاتی ہے اس کے مطابق اگرا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ پوری ایک سائنٹیفک باڈی جو اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے ابھی اپنے جیسے بات کی کہ ویکسین بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے سال ہا سال لگتے ہیں اچھا آپ اس کی ویکسین بنا لیتے ہیں اور ساتھ جیسے فلو کے ساتھ ہمارا ایکسپریئنس ہے کہ اس کے وائرس میں کاٹری نیزری میوٹیشن ہوتی چلی جا رہی ہے ہر سال ایک نیا وائرس آیا ہوتا ہے میوٹیشن کے ساتھ تو اگر آپ اس کی وائرس اس کی ویکسین بناتے ہیں اگلے سال میں پتا چلتا ہے جی وائرس میں میوٹیشن ہو گئی ہے کرونا ہی ہے لیکن وائرس کوئی اور آکھ ہے تو پھر وہ ہم دیرو پہ آ جائیں گے نہیں اس کے ساتھ شاید فلو والا اس طرح چکر نہیں ہے لیکن یہ آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے کہ میوٹیشن ہوتی ہے اس کا اس ویکسین سے کیا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوگا یا نہیں اور یہ کہنا مشکل ہے امید ہے کہ نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ ہے کہ کون سی ویکسین بہتر ہے کتنی لانگ لاسٹنگ ہے کہ اس پاپولیشن میں زیادہ ایفیکٹیو ہوگی سیوریٹی کو کیسے کم کرے گی بیماری کے خلاف کتنا ہے اس کی افادیت ہوگی یہ تمام سوال ہے جو کہ یہ تمام دنیا بر کے اندر جو ٹرائلز ہو رہے ہیں اسی کے لیے ڈوننے کوش کر رہے ہیں اور دیکھیں کتنی تیزی سے یہ ویکسین آہ کوشش کریں مارکٹ میں آئے کیونکہ سب کو ایک دور ہے تاکہ دنیا کو اس وبا سے بچائے جائے اچھا پاکستان میں جو اس پر ٹرائل ہو رہے ہیں وہ سنگل ڈوس کی ہیں جی جی یہ جو ہے آہ جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ملٹی سینٹر رینڈمائز بلائنڈ ڈبل بائنڈ کنٹرول سٹڈی ہے آہ اس ویکسین کی تو یہ آہ ساتھ ساتھ بڑے ملکوں میں چالیس آزار لوگ ہیں پاکستان کے نظر دس آزار فیلحال لوگوں کو ریکروٹ کے جائے گا پانچ بڑے سینٹرز پاکستان میں شامل ہیں آہ لاہور میں کراچی میں اور ہمارے آہ اسلامباد میں شباہ انٹرنیشنل میں تو یہ وہاں پہ ہو رہے ہیں اور یہ سنگل ڈوس ہے فیلحال لیکن جیسے میں نے کہا کہ آہ ہو سکتا ہے دو ڈوس کی اوپر بھی کام ہو رہا ہے لیکن فیلحال اس ٹرائل کا سنگل ڈوس ہے ڈورٹ اکبال صاحب ٹرائل ہو رہے ہیں لوگوں کو ڈوس دی جاری ہے لوگ ولانٹیر کر رہے ہیں جن لوگوں کو اس کی ڈوس دی جا چکی ہے اس میں اب تک کوئی کیسی سامنے آئے ہیں کہ ڈوس کے باوجود ان کو کرونا ہو گیا ہو جی ہو گیا ہے جی 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 جتنا مجھے پتا ہے بس ڈار صاحب ان کے پاس زیادہ ڈیٹیل ہوں گی میں کم سکم دو اپنے جو بہت سینئر اور پڑے لکھے لوگ جو ہماری یونیورسٹی کے تھے ان کو ہوا ہے ان میں سے ایک ہمارے دین ہے اور ایک اور دوستیں وہ بھی کافی ان دو کو ہوا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جب ہم نے یہ ڈوس دگوائی ہے تو اس سے پہلے ہوں کہ دیکھیں بیماری آج ہو سکتا مجھے لگے اور میرے سمٹومز جو ہیں آج سے کوئی تین چار دن بعد ہی مجھے آئیں گے اسی فوراں تو نہیں آتے اور اس طوران اگر میں نے ویکسین لگا لی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے یہ اس فیض میں ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ویکسینی لگی ہو اور ان کو کوئی آہ پلیسیبو لگا ہو تو یہ یہ اسی چیز کو تو تلاش کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ یہ رہے ہیں کہ اگر سو آہ لوگوں کو ہم لگاتے ہیں یا آزار لوگوں کو لگاتے ہیں تو اس میں سے کتنے لوگوں کو ایکچولی آہ کرونا ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے اچھا دوسری چیز جو ہے کہ آہ ہم یہ پھر بعد میں یہ انیلائز کریں گے کہ ان کو واقعی ویکسین دی گئی تھی یا پلیسیبو دیا گیا تھا تو اس چیز کو یہ آہ جو مارے انویسٹیگیٹر ہیں اس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں لیکن اگر ہم یہ کریں گے ہی نہیں چھوڑ دیں گے ہم تو پھر تو کوئی حال نہیں ہے کوئی حال نہیں ہے پھر تو کوئی حال نہیں ہے اچھا دوسری صاحب جن لوگوں کو آپ یہ ٹائل جیل پہ کر رہے ہیں کیا ان کو آپ ابزورویشن میں رکھتے ہیں ان کو ان کو ڈائریکشنز ہوتی ہیں کیا آپ نے اتنی دل بعد آپ ایک رپورٹ کرنی ہے اگر آپ کو پرابلم آ جاتی ہے تو رپورٹ کریں یا آپ اس کے بعد ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں نہیں بڑا اچھا سوال ہے بات کیونکہ یہ ٹائل کا پوری ڈیٹیل ہوتی ہے صرف میں ڈاک صاحب کے ایک بات میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ اس ویکسین سے کرونا نہیں ہوگا کیونکہ ویکسین میں اندر کرونا کوئی شامل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو وہ ہے کرونا کے ایک سب یونٹ ہے جو کہ ایک اور وائرس ہے جس کو ایڈینو وائرس جو عام ذکان والا ہے جو کہ بہت ہی ریکومنٹ ٹیکنالوجی سے اس میں ڈالا گیا ہے اور یہ تو اس سے پھر ایمیونٹی ہوتی ہے تو اس ویکسین سے آپ کو کرونا نہیں ہوئی کیونکہ ان کا اگر کرونا تو باہر سے کسی اور جگہ کسی اور سے ہوگا جو کہ کمیونٹی میں ہو جہاں تک اس ویکسین کے کے ڈیٹیلز کا تعلق ہے دیکھیں اس میں جیسے ایڈاک صاحب نے یہ کہا کہ یہ والنٹیر بیسیز پہ ہوتا ہے جو والنٹیرز آتے ہیں ان کو پہلے ایکسپلین کیا جاتا ہے ریجسٹر کیا جاتا ہے ان کو کنسنٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد ان کے میڈیکل آہ ہسٹری لی جاتی ہے اور جب وہ الیجیبل کرائیٹیریا کے مطابق وہ ہوتے ہیں تو تب ان سے کنسنٹ لیا جاتا ہے ان کو ویکسین کا ٹرائل کے طرح گزور نہ پڑتا ہے اس کے اس کے علاوہ ان کا ایک بلڈ لیا جاتا ہے پری ویکسین ویکسین سے پہلے اور پھر ایک ایک پروسس ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں رینڈمائزیشن اس کا رینڈم لی ان سے سلیکٹ کیا تھا کہ پلیسیو ملے گا یا ویکسین ملے گی کیونکہ آدو کو ہم نے ویکسین دینی ہے آدو کو پلیسیو دیکھنا ہے اور آگے مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بیماری کے خلاف یہ کتنی ویکسین ایفیکٹیو ہے یہ والی پرٹیکلر ویکسین کتنی ایفیکٹیو ہے اس کے جب ویکسین جب لگتی ہے آپ کو تو آدھا گھنٹ ہے ان کو ایبزورویشن میں رکھتے ہیں پھر ان کو ڈیٹیل میں آہ کارڈ دیا جاتے ہیں اس میں ہیں وہ نمبر ہیں وہ کانٹیک کر سکتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ویکسین ریلیٹڈ کونسے سائیڈ ایفیکٹس انہوں نے مانیٹر کرنے اور اگر کوئی کرونا ہوا اگلے بارہ مہینے تک کیونکہ بارہ مہینے انہوں نے ہماری ایبزورویشن میں رہنا ہے تو انہوں نے ہمیں بتانا ہے ہر ہفتے ان کو میسج جائے گا اور ان کا آنسر دینا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بیماری ہوئی کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں کوئی کرونا کی سمٹمز تو نہیں ہوئے اور ہر مہینے ان کو کال کرتے ہیں اور پھر مہینے ایک سال بعد یعنی بارہ مہینے بعد وہ پھر ان کی سیکنڈ وزٹ ہوتی ہے اور اس میں دوبارہ بلڈ لیا جاتا ہے اور ان کا یہ ان کے یہ ٹرائل کا فیض ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو بلڈ پہلے والا اور آخری والا ہے اور ان کے دوران ان کو کیا کوئی بیماری ہوئی نہیں سارا ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس پاپولیشن میں پاکستانی پاپولیشن میں خواتین میں ینگر میں پاپولیشن میں کسی کو بیماری کوئی ہے تو ان کو آہ ویکسین کے کیا آہ ریسپونسز ہیں اور ان کو اگر کرونا ہوا تو کتنا سویر ہوا تو یہ ملٹیپل چیزیں اس ٹرائل کا حصہ ہیں جو کہ بہت ڈیٹیل سے دیکھی جا رہی ہیں اور نہیں یہ کوئی اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ضرور سے زیادہ جیسے نومل روٹین میں اسے زیادہ اس پر منت کرنی پڑی ہے آہ ٹرائل کے طور پہ ٹرائل کے حوالے سے پاکستان میں یہ پہلی دفعہ فیس ٹری فیس ٹری ٹرائل پہلی دفعہ پاکستان میں اتنے بڑے لیول پہ ہو رہا ہے بہت بڑی اچھی آہ منسٹری آف ہیلت آہ این آئی ایج اور چینیز گورنمنٹ اور جو خاص کر کے جو کنسائنو بائیلوجک کمپنی ہے جو جیو فارما یہ بنانی والی ہے اس کا ایک اشتراک سے ایک اچھی ہماری لیے ایک خبر ہے پاکستان کے لیے کہ اتنے بڑا سائنٹیفک ایک آہ ٹرائل ہو رہا ہے جس سے ہماری قوم اسے فائدہ اٹھائے گی اور ویکسین بھی انشاءاللہ اللہ کرے گے یہی کامیاب ہو کیونکہ یہ ہماری لیے ہماری لیے سود مند ہے ہمارے آہ اس کے لیے آہ ویکسین لگانے کے جو پروسس ہو تو اس کے لیے بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ جب آئی گی تو آہ ہمیں پرائیٹی پہ ملے گی اور انشاءاللہ سستے داموں پہ ملے نظرین گفتگو کا سلسل جاری رہے گا ایک چھوٹی سی بریک لیڈی ہے ملتی ہی ہم بریک کے بعد ویلکم باک نیسرین ڈوٹ سب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آہ نورمالی ہم کہتے ہیں جی ایک دفعہ جو بیماری وائرس سے ہو جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں ہوتی تو کیا لوگ جو کرونا جن کو ہوا اور وہ سے ٹھیک ہو گئے ان کو بھی یہ ویکسین لگوانی پڑے گی آئندہ بچنے کے لیے میرا خیال ہے اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے اس کا ایفیکٹ تو ان کو بھی لگوانی پڑے کی ظاہر ہے یہ آہ ایک ایک دفعہ کرونا ہو جائے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ دوبارہ بھی لوگوں کو ہو جاتا ہے اچھا ایسے کیسی سامنے آئے ہیں جی دو ایسے کیسیز رپورڈ ہوئے ہیں کہ جن کو دوبارہ بھی ہوا ہے لیکن کوئی سرٹنلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی پہلے کنفرم تھا یہ بعد میں کیونکہ پاکستان میں ریکارڈ جو ہے وہ بہت ویکس ہوتا ہے البتہ دو کیسیز سنگاپور کے مہنے پڑے ہیں وہ واقعی دوبارہ ری انفیکشن ہوا ہے تو ری انفیکشن سے بچنے کے لیے اب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے جو انٹی باڈیز بنتے ہیں جسم کے اندر وہ کتنا عرصہ سسٹینڈ کرتے ہیں اور کتنے عرصہ تک ہمیں قوت مدافعت فرام کرتے ہیں تو اس کی بھی سٹیڈی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی اس کا جب کلینیکل یوز میں آئے گا نی جی اب بھی جسرہ ڈارٹ صاحب نے کہا ہے کہ نہ ان کو پتا ہے کہ پلیسیبو لگا رہے ہیں نہ مریض کو پتا ہے کہ پلیسیبو لگا ہے یا اس کو ایکسٹریلی ویکسین رہے ہیں نہ ان کو پتا ہے ڈبل برائنڈ ہے یعنی انویسٹگیشن کرنے والے کو بھی اور مریض کو بھی نہیں پتا تو اس لیے یہ تو انڈ کے اوپر ہی پتا چلے گا کہ اس کے کیا ایزرنٹ ساتھ ہیں لیکن جو اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو it will be a very useful tool to for the prevention of disease ایک تو prevention ہوگی اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر totally prevent نہیں کرے گی تو اس کی کوئی mild to moderate farm جو ہے اس میں ہوگی اور اس طرح کی lethal disease جو ہے وہ اس میں سفر نہیں کرے گا یہ ایک امید کی جا سکتی ہے جس کو کہتے ہیں scientific expectation ہو ہے اسی لیے اس کے اوپر اتنی میند ہو رہی ہے لیکن سارے process میں ہم نے برحال اس کا کوئی نہ کوئی علاج جنڈا ہے میں ایک چیز آپ سے share کرنا چاہتا ہوں بھی کہ مسلم ڈاکٹر پاکستان میں تقریباً میرا خیال ہے زیادہ تر population مسلمان ڈاکٹروں کی ہے کہ اگر یہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج ایک کافر کے لیے یا ایک نان مسلم کے لیے تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے وہ جو کہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے لیکن ہمارے مسلمان ڈاکٹر کے لیے ریسرچ کر کے وہ بیماریاں جو لا علاج سمجھی جاتی ہیں ان کا علاج تلاش کرنا ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے یہ فرض کفایہ نہیں ہے ان کے لیے مسلمان ڈاکٹروں کے لیے فرض کفایہ نہیں ہے ان کے لیے فرض این ہے یہ علماء جو ہے اس کے اوپر کافی بیس کر چکے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے کہ علاج موجود ہے موجود ہے تو تلاش کرنا ہمارا کام ہے ہم اس کا علاج جو ہے وہ تلاش کریں اور اسی اسی طرح جو بہتر سے بہتر علاج تلاش کرنا یہ بھی ایک ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ویکسین آگے موڈیفائی ہو اس کے اندر کوئی اور بہتری آ جائے اس کی ڈوزز میں کوئی فریکونسی میں کوئی اضافہ یہ کمی کر دی جائے تو یہ ساری چیزیں اور دی پیریڈ آف ٹائم جب یہ کلینیکل یوز میں آئے گی نا جب آم آدمی کو لگے گی اور پھر اس کی آہ اس کے اندر مزید اسٹیڈی جاری رہے گی تو پھر ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کس طرح اسٹیبلش ہوتی ہے اب جس طرح سے ہماری جو پولیو کی ویکسین ہے یا ٹیٹنس کی ویکسین ہے یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اتنی ڈوزز دیں گے تو یہ ہو گا اتنی ڈوزز تو اس کی بھی وقت کے ساتھ ساتھ بھی اسٹیبلش ہو جائے گی اور پھر ٹائم لگے جار سب بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے بھی بات کی کہ یہ جو ویکسین ہے اس میں ہم نے آہ کرونا کا وائرس ڈالا ہی نہیں ہے بلکہ یہ فلو کا وائرس ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فلو کا وائرس جو ہے وہ کرونا کے وائرس کے خلاف امیونٹی بیدا کر دے گا نہیں وہ یہ ہے کہ آہ ایڈینو وائرس ہے ای ویکٹر ویکٹر آہ ڈرون ویکسین ہے ویکٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ جو وائرس جس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے آپ کی ایک آہ اس پروٹین ڈالی جاتی ہے جو کہ وہ اس کے خلاف آہ باڈی ریا ریاکٹ کر دی ہے وہ ریکومیڈنٹ ٹیکنالوجی سے ڈالی جاتے ہیں ریکومیڈ ٹیکنالوجی سے بہت سے ویکسین سے اپٹائیڈز بھی ریکومیڈنٹ ٹیکنالوجی سے بنائے جو اسٹیبلش اچھی ویکسین سے اسی طرح بنی ہیں تو یہ آہ فلو ویکسین نہیں یہ ایڈینو وائرس عام زکام والی وائرس ہے فلو والا تو الگ ہے یہ زکام والا وائرس ہے ایڈینو وائرس تو ایڈینو وائرس فائف اور یہ ایڈینو وائرس فائف والا پلیٹ فرم پہلے بھی یوز آتا ہے ابولا ویکسین جو کہ اسٹیبلش ہو گیا ہو چکا ہے اسی کو پلیٹ فرم کو یوز کیا گیا لیکن اس کے اندر ڈالا ہے یہ آہ اس پروٹین کا سب یونٹ جو ہے وہ پارٹ ہے یہ کرونا کا وہ ڈالا گیا اچھا وہ اس نے شامل کیا گیا ہے جی جی تو اسے پھر باڈی ریسپونس کر دیا اور اس کی باڈی جیسے میں نے کہا فیز ون فیز ٹو بتا چکی ہے کہ اپنی سیفٹی بھی اور اس کے جو ریسپونسز ہیں بڑے پوزیٹیو ہیں اور یہ بڑی حسلاوزا قسم کے ان کے نجل ریزلٹ آئیں تب ہی جا کے فیز ٹھری کے اندر ان کو اپروول ملی ہے ویسے نہیں مل سکتیا اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ والا ویکسین کتنا ایفیکٹیو ہونا چاہیے تو ڈبلی اوچو کا کرائیٹیئر ہے کہ مور دن فیفٹی پرسنٹ اگر ایفیکسی دکھا دیتا ہے تو آپ اس کو مارکٹ میں شاید لے کے آ سکتے ہیں اگر وہ باقی وہ تمام لوازمات پوری کر لے. ڈٹس اب یہ ہرڈ ایمیونٹی کیا ہے یہ بڑی اس پہ بات ہو لی ہرڈ ایمیونٹی ہو جائے گی اور پھر بچت ہو جائے گی ہماری یہ کیا چیز ہے یہ ہرڈ ایمیونٹی ایسی ہے کہ آپ کو اگر ایک بندے کو کوئی کوئی بیماری ہو اور دوسروں کو اس سے لگ جائے اور وہ وہ پھر اس سے ان کی ایمیونٹی ڈبلپ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس بیماری سے وہ بچ جاتے ہیں جتنے زیادہ لوگ ہرڈ ایمیونٹی میں ہوں گے تو ان کو پھر دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا اور سیوریٹی بھی کم ہوگی تو ہرڈ ایمیونٹی اگر جن کو جیسے کیا بھی اس فرسٹ فیز میں جیسے کہ فرسٹ لہر میں ایک بہت سے لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے دوسرے لہر میں ہم حمیت کرتے ہیں ان کو نہیں ہوگا تو ان کو ایک ہرڈ ایمیونٹی کے دھرو ہو گیا ایک تو ڈائریکٹ ان کو بیماری ہوگی لیکن اسمٹیمیٹک سپریٹ سے بھی ہرڈ ایمیونٹی ہو جاتی ہے اچھا یعنی بہت سے لوگوں کو جب ہو جائے گا اور وہ اسے وہ سروائیب کر جائیں گے تو ہم اس کو کہیں کہ یہ ہرڈ ایمیونٹی جو ہے جو ہے جو ہلپ ہوگی اور بیماری سے ان کی وہ آہ کم سے کم اس بیماری سے بچت ہو جائے گی بچت ہو جائے گی ڈرکر اکبال صاحب پاکستان میں اس کے جو ٹرائل ہو رہے ہیں وہ کس کس شہر میں ہونے ہیں آہ اس وقت ایک تو جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ٹرائل جو ہے وہ اسلامباد میں ہو رہا ہے شفاہ انٹرنیشن میں ابھی تک انہوں نے کوئی چھبیس سو لوگوں کو یہ کوئی ویکسین لگائی ہے یہ پلسی کو لگائی ہے اس طرح لاہور میں ہو رہا ہے شوکت خانم میں کراچی میں انڈس میں ہو رہا ہے خان میں ہو رہا ہے تو وہ بھی اپنے اپنے لیکن الحمدللہ شفاہ کافی آگے ہے اس معاملے میں میری اطلاع کے مطابق چھے ہزار لوگوں پہ اب تک یہ ٹرائل ہو چکا ہے اور تقریباً چار ہزار مزید لوگ جو ہے اس کے اندر شامل کیے جائیں گے آپ ہرڈ امنیوٹی کا پوچھ رہے تھے یہ بھی ایک بڑا دودھاری تلوار ہے کیونکہ اس بیماری کے مطابق چونکہ نئی بیماری ہے اس کے مطلق بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ اس کا کلینیکل کورس کیسا ہوگا یہ کس طرح مختلف لوگوں میں مختلف طریقے سے بیہیو کرتی ہے بیماری اور یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ جو بوڑے اور لاغر مریض جو ہیں ان کو بہت بری طرح ایفیکٹ کرتی ہے لیکن کیا ان کو ان میں سویر ڈیزیز ہوگی یا نہیں ہوگی کئی لوگ جو ہیں وہ نائنٹی ہیئرز کے میں جانتا ہوں ان کو جن کو یہ بیماری ہوئی ہے اور ریکوور کر گئے ہیں اور کئی جو ہے وہ چھوٹی عمر کے بھی ہیں اور ان کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے وہ ریکوور نہیں کر سکے سکنے ریوین کنٹریز میں کچھ ملکوں میں یہ ہارڈ امنیوٹی کا تصور جو ہے انہوں نے اس بیماری کے اگنس لا ہے کہ اگر ستر فیصد سے زیادہ لوگوں کو یہ بیماری انفیکٹ ہو جاتے ہیں کسی طریقے اور اسمٹومیٹک رہتے ہیں ان کو بیماری نہیں ہوتی ان میں سے زیادہ تار تو ظاہر ہے ان کے اندر ریزیسٹنس جو ہے بیماری کے اگنس یا امنیوٹی ڈیویلپ ہو جائے گی اور الٹی میٹلی جو ہے وہ بیماری سے محفوظ رہیں گی یہ ایک تصور ہے اور یہ یہ جو ویکسین دے رہے ہیں اس کا بھی اگر پورے بڑے بیمانے پہ ویکسینائز کر دیا جاتا ہے کمیونٹی کو تو اس کے اندر بھی ایک امنیوٹی ڈیویلپ ہو جائے گی اور وہ جب وائرس کا حملہ ہوگا تو اس سے جو ہے وہ یا تو اس کی بہت مادریٹ ٹو مائلڈ فارم ہوگی یا پھر یہ ہے کہ وہ بالکل ہی اس سے بچ جائیں گے تو یہ انٹائرلی ڈیپینٹس کرتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ جسم بیہیو کرتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ اس کو امنیوٹی کس طرح اس کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ٹرائل کے بعد ہم ویٹ کریں گے تو جب آپ کا وہ جو مطلوبہ مقدار ہے لوگوں کی وہ پوری ہو جائے گی تو پھر ایک سال اس کا ویٹ کیا جائے گا نہیں ٹرائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹارگٹ ان کا کیا ہوتا ہے ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایفکیسی اسٹیبلش کر لے اور ایفکیسی اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے ایک خاص ایک اینڈ پوائنٹس یا وہ رکھے ہوتے ہیں تو اگر اس فرض کریں کہ پہلے انیلیسز میں انہوں نے اتنی بغدار میں لوگوں کو کرونا ہو گیا جس سے یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ اتنی ایفکیسی ہے کہ مارکٹ میں آ سکتی ہے مثال اس کی ابولا وارس کے ہمارے سامنے ہیں اسی طرح فائزر والی ویکسین ہے موڈرنا ویکسین ہے جو آئی ہے تو انہوں نے اسٹیبلش ان کا ٹرائل ابھی چل رہا ہے ختم نہیں ہوا لیکن انہوں نے اپنی انٹرم انیلیسز یا بتا دی کہ یہ کتنی افیکٹیو ہے بڑی پرامیسنگ اور مزید ابھی ٹرائل وہ چلے گا اس کو ابھی اس کے بعد انہوں نے اس کی ایمرجنسی ایمرجنسی ایوریزیشن یوس کے لیے انہوں نے اپلائی کریں گے تاکہ وہ منفیکشوروں بڑی تعداد میں ملین اور ملین اور ڈوزز میں تاکہ وہ لوگوں کو ملے جلتی سے جلتی علاقے یہ جو وبا اتنی زیادہ ایک خوفناک حد تک ہر کئی ملکوں میں پھیل رہی ہے پاکستان میں دور سی لہر ہے یورپ میں بھی ایک دوسری لہر آئی ہے تاکہ ان کو لوگوں کو بچایا جا کے اس اس ویکسین کے لگانے سے جب مارکٹ میں آئے گی تو تب ہوگا اور مارکٹ میں اس وقت آئے گی جب ایک ویکسین ایفیکسی شو کر لے سیفٹی بھی شو کر لے اور وہ ٹائم پہ منفیکشور ہو کے لوگوں کے آہ یہ ملکوں میں مختلف ہوا میں وہی وہی سوال کرنے لگا تھا کہ کٹ میں آگئی ہے تو پینک نہیں کریئٹ ہو جائے گا کہ ہر شخص کہے کہ جی مجھے پہلے آپ لگا دیں اور کیا بیق وقت آپ پوری پپولیشن کی ضروریت کو پورا کر سکیں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہے بہت اچھا سوال ہے کیونکہ اس کے لیے جو ہے نا سارے لوگ الائن ہو رہے چاہے وہ فارمسوٹیکل کمپنی ہے چاہے یونسف والے ہیں چاہے ڈبلیو چاہے ہیں کہ ہم نے کیسے ویکسین کی منفیکچر کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ اتنی میلین ڈوز بنیں گی اور کیونکہ دیکھیں ایک منفیکچر کبھی ایک لیمٹ ہوتی ہے تو وہ فرض کریں کہ انہوں نے کہا یہ دو سو میلین ہم نے اگلے سال بنانے ہے تو دو سو میلین تو فائزر والے اب امریکہ میں ہی یوسف کریں گے تو ہماری لیے تو نہیں آئے گی ہماری باری کب آئے گی پاکستان خار کرے گی اس لیے ہمیں یہ باقی ویکسین کے اوپر بھی ہمیں سوچنا پڑے گا خاص کر کے جب وہ ہماری لیے سیادہ سودماند ہے ڈاکس آپ نے جیسے کھا کہ ان کی سٹوریز کا مسئلہ یہ وغیرہ ہے تو یہ میں میرے خیال میں ایک جو ہے میں آپ کے وساط سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک پوزیٹیو میسج دیں کہ ویکسین کی افادیت بہت اپنی جگہ انشاءاللہ اسٹیبلش ہو جائے جب ہو جائے تو ہمیں اس کا استعمال کرنے چاہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے لوگ وولنٹیل کرنا چاہتے ہیں اس ویکسین کا زیادہ زیادہ سے شامل ہو زیادہ سن شامل ہو جی بلکل مختلف آخری منٹ ہمارے پاس ہے بڑا مقصد جواب دیجئے کہ کیا ابھی سیچوشن کے مطابق لاک ڈاؤن کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے میں تو بینگے آہ فیزیشن میں تو کہوں گا ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم آہ بہت زیادہ آہ بیرہ عربی کا شکار ہو گئے ہیں اس وقت ہمارے ماز ہماری باقی جگوں کے اندر کوئی کسی قسم کی اور سمجھانے سے بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھانے سے بھی ہم نہیں سمجھ رہے اور میرا یہ کہلہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کی جو ورنریبل پاپولیشن ہے دیکھیں جو میڈکس ہیں اگر وہ مرنا اور بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر علاج کون کرے گا اسپنان چوک ہو جائیں گے تو آپ کے آپ کا جو الکیر سسٹم ہے پاکستان کا وہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا یورپ کا ہے وہ اگر چوک ہو گیا ہے تو آپ کسی ہم کسی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے دور صاحب بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جاسب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین بات کر رہے تھے کرونا کے حوالے سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ ابھی تک کرونا کا کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے اور اس میں ہم نے کیا اتحاد کرنی ہے یہ بار بار بتایا جا چکا ہے اس بات کو برحال ہم ہر شخص تک کروے کر چکے ہیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کرونا شاید ختم ہو گیا کرونا ختم نہیں ہوا تھا کرونا ماسک ہوا تھا اور ہماری بے اتحادی کی وجہ سے وہ دوبارہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے آپ خود سمجھدار ہیں کیا اتحاد کرنی ہے آپ کو بھی پتا ہے اور ابھی اس کا علاج صرف اور صرف اتحاد ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے مناقات ہوگی اگلی توار اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کیے گا اللہ حافظ موسیقی